سلام علیکم ویلکم بیک ٹو اینیمل پوائنٹ پی کو افشل امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیلیت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو بہت ایک انڈرسنگ ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم اصل مزہ سکھیں گے جو صبح کے ٹائم کے اوپر جس طرح کی ہوتی چوائی ہوتی ہے جو دودھ کے جو نکالا جاتا ہے وہ کس طرح نکالا جاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم سکھیں گے خالص دودھ کا جو مزہ ہے وہ بھی ہم ایک در ایک تھوڑا سا ایک 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 ایکسپیئنس کریں گے ٹھیک ہے نا ہم افسد جو دو گائے ہیں ان میں سے ان کی ایک اجازت کے ساتھ ہی بس وہ یہ ہے کہ بھئی چائے کے لیے بندوں کے لیے جو دودھ ہوتا ہے وہ باقی جو دودھ ہیں وہ بچے پیتے ہیں تو آج کی پوری فل ویڈیو میں سمجھ سکھائیں گے کہ کیا زول لگتا ہے کیا مٹھے کا سین ہوتا ہے کتنا انگوٹھے کا زول لگ پیش رکھتا ہے اور کتنا یہ آسان گام ہے یا مشکل گام ہے تو یہ سارا جو سین ہے وہ آپ کو ملے گا اسی ویڈیو میں اور اب یہ پتہ بھی چلے گا کہ اب بھی جو ہے وہ ان کا وندہ جو ہے وہ ابھی تھوڑا سا بہتر گیا ہے لیکن دودھ ابھی کتنا بہتر ہوا تو یہ پچھلے گا اچھا یہ بتا دوں کہ جو دونوں جو گائیں یہ ملکنگ لائن کی نہیں ہے اچھا ملکنگ لائن آپ کو بتاتا دوں کہ ملکنگ لائن کی ہوتی ہے اچھا ملکنگ لائن کی مینز کے جو تھن باقی ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ بھلے ہوئے ہوتے ہیں ایک پر اشیر ویٹ کرنا زرگنا زرہ تو اس کے جو ہیں وہ جو تھن جو بھلے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ دودھ اس میں زیادہ ہوتا ہے یہ جو گائیں یہ ملکنگ والی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ تو ڈاکٹر صاحب کو بھی بتایا تھا میں نے لیکن ان کے جو بچے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کرنا والے ہوتے ہیں یہ اس ایک وجہ سے ان کو پرچیس اپنے ہاتھ سے کرا کے لیتے ہیں اس کے علاوہ جو لوگ بھی ریکارڈنگ دوزاد تیس کی بات کروں بائیس کی میں بات نہیں کرنا تیس کی پرچیسنگ کیلئے اگر رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ میرا واٹسپ نمبر کے پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں میرا واٹسپ نمبر ہے 0303254447 اور اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ میرا ابھی سبی کا چکل لگے بلوشتان کا سب بھی تھی بلوشتان کا چکل لگے گا کچھ سب بھی انشاءاللہ پرچیس کرنے کے رات ہے فورد دوزاد تیس نوٹ فور بائیس ٹھیک ہے نا اور اپنے جیسے کہ سجاد بھی ہو گئے حفاظ بھی ہو گئے اور باقی جو جو لوگ ہیں جن لوگ کے انشاءاللہ جو ایک وہ ہیں انشاءاللہ تو وہ ذرا فلفل کریں گے ابھی سار چلتے ہیں ذرا کہ کس طرح جو ہے کہ تو وہ ایک میں میں آپ کو جو ٹرمز جو یوز کروں گا یہ کسی جو ہے وہ ملکنگ والی وہ ایک ہوتی وہ میں آپ کو ذرا سار سار بتاؤں گا ابھی تو کہ بنگا کیا ہوتا ہے یہ کیا کہشیدیں بولتے ہیں بڑی یوز کرتے ہیں تو کادرینکل بھی اس ٹائم ہمارے سار موجود ہے صبح صویرے چاہے اندرار کے اوپر بیٹھے میں کہنا کہ چاہے جس دن نا پیوں تو دماغ نہیں چلتا میرا تو یہ ہے کہ اندرار میں ہے تو میں نے کہا کہ یہ فٹا پٹ ہے مجھے بھی سکانی ذرا کہ دودھ کیسے نکالتے ہیں آج 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 ربا ایک منٹ کو رشید رکھنا ذرا رکھو رشید ذرا سکانا بھی ہے لوگوں کو یہ رشید نے جو ہے سب سے پہلے اس کی جو پاؤں میں یہ یہ جو چیز یہ جو کر رہے ہیں یہ کہنا تھا بنگا مانا کہنا تھا بنگا میس کے اس کے پاؤں میں ایک ایسا پھندہ کرتا ہے کہ جو پاؤں کو یہ جو ہے وہ ہلا نہ سکے اور جو دودھ کرتا ہے وہ ایک آرام سے نکال بھی سکے ایک میں قبوتے کا رکھک سدیس آج کیسے ہاتھ کے مارتے ہیں دکھاؤ جڈا سمجھا جڈا persist Professor کرنکر کرنکر اور تیری ہے ہو ر animal submit a permanent بکارک ٹا جارا بکارا کے طور پھر لٹنکل کرنکلے کا یہ THick بچوں کو اگر آپ زیادہ دودھا پلائیں گے نا یہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں دیٹھو دودھ لائیں گے تو دیکھیں اب اس کو ہیا ہے ابھی موشن ہوئے با یہ بچے کا بچ جائے گا کہ کتنے کیلو کارگر ابھی دو دیری ہے دائی تین کیلو دیری اچھا انجیشن تو نہیں مارتے ہیں وہ یا مارتے ہیں اچھا اچھا ٹھیک ہوگی ہے اچھا بھی خیر جو ہے وہ چائے کا جو دودھ ہے وہ ایک انہوں نے ابھی نکال بھی لیا ٹھیک ہے اب جو ہے وہ بچے جو ہیں اس پہیں گے ابھی دودھ پہ لگیں گے ٹھیک ہے کھول لیا ابھی کتہ دودھ نکالوں گا اس پہ کھول اب ابھی کتہ نکالے گا یہ دودھ ہاں آدھ کیلو دودھ ہاں کیوں جھاگ زیادہ بنیوی نا سوڑی اُلٹا ہاتھ ڈالنا ہو صحیح نہیں مناسب نہیں ہے جاگ بیٹھے کی تو ایک آئیڈیا ہو جائے گا یہ ہے خالص دودھ مجھے سیسے تھوڑا سا یاری چیک ارادہ ذرا ٹھیک ہے نا میلی کے لیے گلاس میں نکالا ہاں کیا میں میں تمہیں خود نکالوں گا ذرا یہ مارے گی ہے اچھا درمی تمہیں دیکھتے ہو ذرا میں ٹھیک میں چھنا بچے کو دیکھیں ذرا اچھا جو میں بداردہ آپ کو بچوں کا دودھ آپ بلکبیاں یہ دیکھیں ذرا یہ ناموشن شروع کرتے ہیں بہت دیکھیں ہم 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 توک آدھ ریکل سب سے زیادہ دودھ یہ بچوں کا ہگ ہے ٹھیک ہے ہاں بس ہاں ہے ہاں یہ تو آپ کا ہگ یہ تو آپ کا حق ہے یہ تو آپ کا حق ہے یہ ہے یہ ہے یہ اچھا تو یہ تو وہ ہے اس میں بچے چھول دی اس کے نیچے کہ سنگھ مارتی ہے یار کی اگر آپ نے بھی یا مجھے دی خطرناک والی دی آپ نے مجھے گائے سنگھ میں بکنا ہے اس کے اچھا کیا یہ ہے کہ اچھا یہ لوگ شاری کر رہے ہیں بچے کو چھول رہا ہوئے کہ تاکہ تو خریج ہے بچے کو پلانے کے لیے اور اللہ بلا کر رہے ہیں فٹا پٹ اس کے پاؤں کے اوپے دیکھ رہے ہیں تو بھنگا مار لیں ایک ہے کہ ایک ہے že اپنے کے پاؤں کے سن شروعوں اپنے ہاتھ ہاتھ چکنا کر دیا سے تو بچہ نکال دیں گے نہیں تیرے کا چوائی نہیں آرہی ویڈیو آرہی تمہیں اچھا ہاتھ مارو چوائی تیرے ویڈیا ہو جائے گا کپڑا دے خوش تو کروں اس کو ذرا میں کپڑا دے کپڑا دے خوش کر اس کو ذرا کمی سے خوش کر بچڑی کو بند دو نا بھی ہاں 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 بچہ بند دے بچڑی کو بند دو آرے دادا آیا 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 اسے خون نہ جائے لگ رہے اللہ معاف کریں یاد دودھ تو ہے مچاللہ ان میں آر اچھا دودھ ہو گیا کادر انکل دیکھو یہ آپ کے ہاتھوں میرا ہاتھ میں کیوں نہیں آرہا آپ کیایسا نکل رہے ہیں دیکھو 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 ہاں اب یہ جگہ بن گئی نا میں طریقہ ہے طریقہ بنا آپ نے یہاں دودھ نیچے لائے اور یہ دبا دیا ہے دودھ نیچے لائے یہ گلاس نیچے کرو ہاں یا دوسرا تھنے لائے یہ صحیح بنا تھنے لائے یہ آیا یہ آگیا 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 یہ دیکھیں آپ لوگ یہ تیری خیر ہاں دودھ آیا 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 یہ کچھ کہاں نہیں سمجھ میں کچھ سیٹنگ سمجھ میں آئیے ملتخل بچوں کو چار ثن بچوں کو چار ثن نہیں دیتے چار ثن نہیں دیتے اس کو موشن لگ جاتے اس بجے ہم چوائے کرتے ہیں ایک ثن ہم چوائی کرتے ہیں وہ بچے کو زیادہ پیارتے ہیں نا ہاں اچھا نہیں لیکن یہ ہے کہ بچے کے نزال پینگے تو وہ نافہ جارہ یا وہ کرے گراتے ہیں ہم کو پتا ہے ہاں پتا ہے موشن ہو جاتے ہیں ہاں اچھا تو یہ نہیں بڑا ہو جائے گا تو وہ 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 اس کے حساب سے بڑا ہوگی دودھ اچھا بچہ بڑا ہوگا تو اس کے ساتھ بڑا ہوگا چلو ٹھیک ہے صحیح اچھا یعنی ابھی مطلب کے تو یہ دودھ نکالنے کے بعد ابھی جب بچے بھی دودھ پیتے رہیں گے دودھ پیتے رہیں گے اچھا جو ایک آتا رہے گا تو وہ پیتے رہیں گے اچھا بات صحیح ہے ٹھیک ہوگی ہے چلو یا دوستو خیر تازہ جو دودھ ہے وہ ایک ابھی مطلب کے نکال رہا ہے یہ دھا کتنی اوپر آئی بھی دیکھاؤ درہ کارباز اونگلی سے رکھا دیکھاؤ درہ ہے یہاں تک ہے پی کے دیکھتے ہمارے گاؤں میں بھی وہ ملتا ہے وہ ملتا ہے بہنسوں کا ملتا ہے جائے گا دودھ ذرا کم ہوتا ہے اور آپ کو ذرا تیس کر کے دکھا دیں گے بھائیا کہ اس میں جو دودھ کا جو ٹیسٹ ہے وہ ٹائم کیسا ہے کیونکہ ابھی تک جھاگی آئی ہے بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آیا دودھ آیا کیسے ہمارا ہے بہت زیادہ سوک سے خیر نہیں پیتا میں لیکن یہ کہ تپری خیر خیر خرابی کی وجہ میں نے کہا میں نے کہا میں نے کہا اینا تھوڑ سارا مجھے بھی کرا دی کرسی بانے اور یہ کہ آج پورا دیں فاہم پہ کام بھی کرنا ہے تو یہ کس کی سے میں نے کہا چلو یاد کانٹنٹ بھی ہوئی کہ آپ دنکا بن جائے کسی بانے جو ہے وہ ٹیس بھی کر دیں گے نا ہمیں اچھا بھی دوستو ہے اسی کے ساتھ ایک شورٹ سی بیڈیو بنایا آپ کو اس ویڈیو کرتے ہیں امیت کرتا ہوں کہ بیڈیو بسن آئے گی بیڈیو بسن ہے تو اس ویڈیو کو لاکر ہیں شیئے کریں کومنٹ کریں چنل کا سبسکر نہیں کیا تو ضرور سبسکر کریں تو چلو ملتے گی اس نیکس فیڈیو میں کسی نیکس پاروڈ میں تب تک کیلئی مجھے دیجئے جات السلام علیکم موسیقی